بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹریفک کنوکوانین کی خلاف ورزی پر آنے والا ایک اور جرمانہ بتائیں گے کہ وہ جرمانہ کیا ہے اور آپ اس سے کس طرح بائی سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں چلیے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نیا جرمانہ کیا ہے نیا جرمانہ یہ ہے کہ جب آپ کی اگر آپ نے گاڑی کی اپنی کی انشورنس نہیں کرائی تو آپ کو پہلے جرمانہ کے صورت میں آتا تھا کہ جب بھی کہیں تفتیش لگی ہوتی تھی وہاں سے آپ گزرتے تھے تو جو جو چیزیں آپ کی کم ہوتی تھی آپ کی تامین نہیں ہے رخصہ استمارہ نہیں ہے اور جو بھی چیز کم ہے تو ٹریفک پولیس والا آپ کو مرور والا آپ کو روک کر جرمانے دیا کرتا تھا ابھی ایسا سسٹم ہے لیکن ابھی اگر آپ کو جو ایٹومیٹک کیمرے لگے ہیں سبیٹ کا یا اشارے کا اور جو بھی ایٹومیٹک سسٹم سے اگر آپ کو کوئی بھی جرمانہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ابھی آپ کو تامین کا جرمانہ بھی دیکھنا پڑے گا وہ کیسے کہ اگر آپ کو جرمانہ آیا ہے آپ اوپر سپیڈ کی ہے آپ کو ایک ایس ایس آئے گا اس ایس ایس کو دیکھتے ہوئے بہتر گھنٹے کے بعد وہ دیکھیں گے کہ آپ کی گاڑی کی انشورنس ہے اگر آپ کی گاڑی کی انشورنس نہیں ہے تو وہ بہتر گھنٹے کے بعد ایک اور ایس ایس آپ کو مصول ہوگا اس میں آپ کو جو تامین کا انشورنس کا جرمانہ ہے سو ایڈیٹ سو ہے جو بھی ہے وہ آپ کو اس کا ایک علیہ دا سے ایس ایس مصول ہو جائے گا جتنی دفعہ آپ خلاف ورزی کریں گے کسی بھی ٹریفک کی تو آپ کو یہ جرمانہ ہے مصول ہوتا رہے گا تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے اپنی گاڑی کی انشورنس کرا لینے ہیں گاڑی کی انشورنس کرانے کا سب سے بڑا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا کوئیسی خدا نہ خاص ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کو جو تھرڈ پارٹی ہے یعنی انشورنس کرانے والی کمپنی ہے جس کی آپ نے انشورنس کرائی ہے وہ سارا خسارہ آپ کا اور جس کا بھی قصور ہوتا ہے وہ پے کرتی ہے تو آپ نے اس میں زیادہ خرچہ نہیں تھا چھ سو سات سو آٹھ سو سے شروع ہو جاتی ہے تامین انشورنس آپ نے وہاں پر جا کر کروالے نہیں ہے آپ کو بینک کا کارڈ چاہیے ہوگا کیونکہ ابھی پیمٹ جو ہے وہ انشورنس کمپنیاں آپ کارڈ سے لیتی ہیں آپ کا کارڈ نہیں ہے کسی دوست کا کارڈ آپ لے کے جا سکتے ہیں یا اس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر کر سکتے ہیں اگر آپ کے نام گاڑی ہے تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا بینک کا کارڈ بھی ہوگا اور آپ نے جس سے پیسے پھر بھیجتے ہیں پاکستان میں کسی بھی اپنی کنٹری کو تو آپ نے وہ اس کو ساتھ لے جانا ہے اس میں اتنا بیلنس ہو کہ آپ اس کی پیمٹ کر سکیں اگر کفیل کے نام گاڑی ہے جساں کمرشل گاڑی ہیں ہائی لوکس بغیرہ یا بڑی گاڑی ہیں کفیل کے نام ہیں تو آپ کو چاہیے ہوگا کفیل کا آئی بان نمبر چاہیے ہوگا بینک کا اور کفیل کا پتاکے کی جو بھی آئی ڈی کارڈ ہے اس کا کارڈ کی فوٹو کپی چاہیے ہوگی وہ آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے اور اگر وہ پہلے تو وہ کرتے نہیں ہیں کفیل بولتے ہیں کفیل کو ساتھ لے کر آؤ اگر آپ وہ نہ کریں تو آپ نے مارز میں چل جانا وہاں پہ مارز میں جہاں گاڑیاں نام ہوتی ہیں وہاں پر وہ کر دیتے ہیں وہ پچاس ریحل آپ سے زیادہ لیں گے اور آپ کے گاڑی کی تعمیر کر دیں گے اگر آپ کا کفیل کسی وجہ سے نہیں آتا یا کوئی مسئلہ گاڑی آپ چلاتے ہیں اور آپ اس کے مسئول ہیں تو آپ نے وہاں جا کر انشورنس کرا لینی ہے اور آپ نے یہ ڈبل جرمانہ جو ہے جو ہر دفعہ جتنے بھی آپ کے خلاف وردی ہیں آپ کریں گے ٹریفیک کی اور سفیڈ کی جو بھی کریں گے یہ ڈبل جرمانہ آپ کو ابھی آپ کو آئے کرے گا تو آپ نے اس سے بچنا ہے اور اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے چھ سو سات سو آٹھ سو ہزار تک یہ تعمیر ہے سوڑی سستی کروالیں آپ تو آپ نے لازمی اپنی گاڑی کی کرا لینی ہے تاکہ کل کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے جرمانہ تو ایک دور کی بات ہے کوئی حادثہ ہو جاتا تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں اور جو بھی حادثے میں جو نقصان ہوگا وہ انشورنس جس کمپنی کے آپ نے کروانی کو پی کرتی ہے تو امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گیا تاکہ سب کو اس کے بارے معلومات حاصل ہو سکے اور اپنی گاڑی کی انشورنس کرا کر سن نیکسٹ آنے والے مشکلات سے بائی سکیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم